سو کالڈ منصف نے سازش کر کے پی کل آئی کو تباہ کرنے کی برپور کوشش کی بجلی کے اندھیرے تھے اور بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ تھی یاد کریں دوہزار نو دس گیارہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن آئے تو میرے موں سے نکل گیا کہ میں چھے مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے وہ میرا بڑا مزاق بنایا گیا میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے عوام کی ترقی صحت اور تعلیم پر سیاست نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم کا سیاسی مخالفین کو مشورہ غریم آدمی اپنی آمدن سے خاندان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا علاج کے لیے کہاں جائے ماضی میں پی کے ایل آئی کو سادش کے ذریعے تباہ کیا گیا اب تک اس اسٹال میں ہزاروں مفت آپریشن ہو چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطہ کہا ملک میں دو ہزار نو میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی الیکشن آئے تو مو سے نکل گیا چھے ماہ میں اندھیرے ختم کر دیں گے میرا بہت مزاق اڑایا گیا نماز شریف کی قیادت میں دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ملک میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے آپ ایک دہشتگر جماعت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ لاشو کی تلاش میں رہتے ہیں بنو میں جہاں پہ وہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا پندرہ جولائی کو اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی آٹھ ہمارے سیکیورٹی فوسز کے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تنہوں نے کیا کیا بنو میں کیا کیا یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سیویلینز پہ فائر ہو گیا پاکستانی کاؤنسلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا دفتر خارجہ نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے ان کو سیکیورٹی کے لیپس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے پی ٹی آئے ایک دہشتگرد جماعت ہے بنو میں تاجروں کیامن مارچ میں تحریک انتشار بھی شامل ہوئی کیامن مارچ میں لوگ مسلح ہو کر آتے ہیں اتاتارن نے اس طوال اٹھا دیا فائرنگ سے آٹھ جوان شہید ہوئے کوشش تھی سیویلینز کی ہلاکت کا الزام فوج پر لگوائیں بانی تحریک انصاف نے دہشتگردوں کو ملک میں لاکر بسایا پی ٹی آئے نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے خلاف غلط زبان استعمال کی وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس جرمنی واقعے میں پی ٹی آئے کے ملوث ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا کہا سیاسی اناصر ملوث ہوئے تو بانی پی ٹی آئے انہیں بچا نہیں سکیں گے جرمنی میں پاکستانی کانسلیٹ پر حملہ جرمن سفیر کی دفتر خارجہ میں طلبی احتجاج مراسلہ تھما دیا فرنکفرٹ میں کانسل خانے پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ویانہ کنونشن کے تحت کانسلر آہاتے کی حفاظت میز بان حکومت کی ذمہ داری ہے فرنکفرٹ میں پاکستانی کانسل عملے کی جان کو خطرہ لاحق ہوا حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے سیکیورٹی خامیوں کے ذمہ دار افراد کو بھی جواب دے ٹھہرائیں مزیرالہ پنجاب مریم نماز نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا ملکی تاریخ میں پہلی بار ائر ایمبولنس سے مریض کی منتقلی میاں والی میں چھت سے کرکر مفلوج ہونے والی حلیمہ بی بی راولپنڈی منتقل مریم نماز نے کہا کہ بہترین اور بروقت علاج پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے پاکستان کا پہلا ورچول ومن پولیس چیشن پچاس ہزار سے زائد خواتین کی آواز بن چکا گھرے رو جھگڑے بچوں سے زیادتی حرسمنٹ کی ایف آئی آرز درج کرائی گئیں بیالیس ازار نون سو تین تیس کیسز فریقین کے درمیان صلح یا دیگر وجوہات کے بنا پر ختم کر دیئے گئے غلط پیسلے دینے والو پر بھی آرٹیکل دو سو نو توہین عدالت لگنا چاہیے وزیر دفاع خواجہ آصف کا مطالبہ عدلیہ کے اتنے سیاسی فیصلے ہیں کہ گنتی ختم ہو جاتی ہے فیصلے سیاسی نہیں بلکہ آئینی اور قانونی ہونے چاہیے عدلیہ کی چپ کلش کے افثانوں کا ذکر گلی محلوں میں ہو رہا ہے موجودہ فیصلے کے بعد جو ضرورت حال ہوئی اس سے آئینی خرابی ہو سکتی ہے خبر پختونخواہ کمینڈیٹ جالی پی ٹی آئی اسیملی توڑنے کے لیے تیار ہے ملانا فضل رحمان کا دعویٰ سربرا جی یو آئی کہتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے پی ٹی آئی اسیملیوں سے استفعہ پر آمادہ ہے تحریک انصاف کی ملانا فضل رحمان کے بیان کی تردید بیریسٹر گوھر نے کہا اسیملی تحلیل کرنے یا استفعہ پر کوئی بات نہیں ہوئی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ نئے اندقابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی تھی اسیملی تحلیل کرنے کی نہیں گورنر خیبر پختونخواہ کا وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کو مناصرے کا چیلنج فیصل کریم کنجی نے کہا سن پر بات کرنے سے پہلے صوبے میں اپنی دس سالہ حکومتی کارکردگی بتائیں چاہے تو مناصرے میں اپنی مرضی کے انکر بٹھا لیں صوبے میں گورنر راج لگا کر انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے مولانا فضل رحمان ذرک سیاستدان ہے وہ پی ٹی آئی سے انتقام لے رہے ہیں حکومت آئی پی پیس پر مہربان ایک پاور پلانٹ سے ساڑھے سات سو روپے فی یونٹ بجلی خریدنے کا انکشاہ ساویک وزیر تجارت گوہر اجاز نے کہا کہ کول پاور پلانٹ سے اوسطن دو سو روپے سولر اور وینڈ پاور پلانٹ سے فی یونٹ پچاس روپے سے زائد میں خریدہ جا رہا ہے تمام پاور پلانٹس بیس فیصد سے کم کپیسٹی پر چل رہے ہیں ان آئی پی پیز کو ایک آشاریا نو پانچ ٹریلین روپے کی ادائیگی کی جا چکی ہے اشیاء خورنوش کے اونچے دام عام آدمی کا امتحان حکومت اور انتظامیہ ناجائز منافقونوں کو لگام ڈالنے میں ناکام آٹا چینی گھی دالے اور سبزی سب کچھ پہنگا مرکی کے گوشت کی قیمت بھی آسمان پر لاہور میں سبزی اور پھل پروشوں نے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے شملا میرچ ایک سو ساٹھ کے بجائے چار سو بینگن پیسٹ کے بجائے ایک سو اسی روپے کیلو پرو پشاور میں ایک ہفتے کے دوران اشیاء خورنوش کے قیمتوں میں بیس سے پچاس روپے کیلو اضافہ سابون، سرف، شیمپو، پالش اور دیگر اشیاء بھی خریدنا محال ہو گیا شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا مہنگائی اور امن و امان کی اب تر صورتحال تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 26 جولائی کو سڑکوں پر نکلنے کا اعلان سابق سپیکر کومیس ایملی اسد کیسر کہتے ہیں کہ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے مانی چیئرمن بوشہ بیبی اور دیگر اسیران کو ناحق جیلوں میں قید کر رکھا ہے مہنگائی کے طوفان نے عوام کو تباہ کر دیا قوم جمعہ کو اپنے حقوق کے لیے نکلے کی ملک میں موشی بدحالی غربت لاقانونیت آئین کی پامالی اروج پر کرپشن بدانتظامی اور جبروف استعایت جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہیں فوجہ سادر فی کہتے ہیں یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے بہت سے دیدہ دانستہ اور باقی ناہلیت میں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں ہم اجتماعی خودکشی پر کیوں تلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے گریبان پھارنے سے فرصت ملے تو سوچئے گا پاکستان میں تو ٹاپ کے بیورکریٹس ہیں پاکستان میں تو بہترین جنرل ہیں جو حکومت کرتے رہے ہیں جو اور ان کے وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی ہیں عالی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو اگر پاکستان میں معیشت تباہ ہے ستتر سال ہم پر حکومت کرنے والوں کو اس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی ہیں اس میں بیورکریٹس بھی ہیں اس میں سرمایہ دار جاگردار دو آزار ایک سے پہلے پاکستان میں بمزوا کے نہیں ہوتے تھے امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور دہشتگردی کی فضا پروان چڑھنا شروع ہوئی اور پھر جب حالات بگڑے قوم کی معیشت تباہ ہوئی ستر برسوں میں حکومتوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا بیورکریٹس جرنیلوں اور حکمرانوں کے بچوں نے عالی تعلیم حاصل کی امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن کی پشاور میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب سے خرابتر ہے دو ہزار ایک سے قبل بم دھما کے نہیں ہوا کرتے تھے امریکی جنگ کی وجہ سے علاقوں لوگ قتل ہوئے معیشت تباہ ہوئی بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی سے نئے نیب ریفرنس کی تفتیش دونوں میاں بی بی آتھ شاملے تفتیش نہیں ہوئے نیب ٹیم دھائی گھنٹے تک جیل کے تفتیشی روم میں دونوں کا انتظار کرتی رہی پیش ہونے کے لیے متعدد پیغامات دیئے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی پیش نہ ہوئے شفقت محمود نے سیاست کو گوڈ بائی کہہ دیا سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا کسی دوسری سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنا چاہیے عوام کی خدمت کا موقع فراہم کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا شکریہ بھی ادا کیا یہ وہ نواز شریف نہیں جنہیں میں جانتا تھا لگتا ہے انہیں بے بس کر دیا گیا ہے نواز شریف کے سابق پلیٹیکل سیکرٹری آسف کرمانی کا مسلم لیگنون چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں عوام مہنگائی اور بجلی کے بل سے مر رہے ہیں خوش آمدی ٹولا سب اچھا کی گردان رہا ہے نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے عوام میں آ کر دیکھیں آپ کو حقیقت کا اندازہ ہوگا پنزاب کابینہ میں توسیم مختلف محکموں کے پارلیمانی سیکرٹریز اور چیئرمنشپ کے لیے نام شورٹ لسٹ نواز شریف نے کل منتخب عرقین اسمبلی کو طلب کر لیا پارلیمانی سیکرٹریز میں اتحادی جماعتوں کے عرقان کو بھی شامل کرنے کا امکان لاہور میں ڈراما نگار کے ساتھ ہوا ڈراما رائٹر خلیلو رحمان قمر کو گھر بلا کر لوٹ لیا گیا ملزمان نے خوب پتائے بھی کی پولس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیس چار ملزم پکڑ لیے ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی برامت مزید تحقیقات جاری ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ آمنہ عروج نے خلیلو رحمان قمر کو ڈراما لکھنے کے بہانے گھر بلایا نگتی کھڑی اور موبائل فون چھینہ بعد میں آنکھوں پر پتیاں باندھ کر ویران جگہ چھوڑ کر فرات ہو گئے ملک میں مونسون کا چوتھا سپیل کھراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہر شہر دھل کر نکھر گئی درمی کی شدت میں کمی سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسے کئی علاقوں میں جلد تھل ایک ہو گیا مہکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ پچیس جولائی تک جاری رہے گا خبر پختونخواہ بلوچستان اور سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی